امران خان نے یہ کہا کہ آج سے بہت سال پہلے اسی میدان میں میرے والد اکرام اللہ خان نیازی قادی عظم محمد علی جناہ کے ساتھ کھڑے تھے جب قرادہ پاکستان پاس ہو رہی تھی مودی اچانک خیال آیا کہ جس طرح امران خان صاحب آپ کے والد اکرام اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے اسی طرح میرا قادہ پیر محمد خان وہ بھی مردان سے قاف لے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے تو میرے دوستوں وہاں سے قرادہ پاکستان جب پاس ہوئی تو قرادہ پاکستان کا میسج کیا تھا آزادی آزادی جناہ کا ویجن کیا تھا علامہ اقبال کی ساری شاری جس نکتے پہ مرتقز ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور الفاظ وعالی میں تفاوت نہیں لیکن ملاک کی اظہار مجاہد کی اظہار تو میرے دوستوں آج جب ہم اور عرباب اقدار سے بھی پوچھتا ہوں کیا جب ہم تئیس مارچ چونیس سو چالیس کو منا رہے ہیں چنانسی سال بعد جناہ کی ویجن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے اور جس طرح جناہ نے لعقد علی خان کے ساتھ اور بری صغیر کے مسلمانہ نے ہند کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بٹھ کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا تو جس آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جناہ کھڑا تھا اسی حقیقی آزادی کے لیے آج عمران خان اور ہم کھڑے سوائی ہے کہ جس آزادی پاچھ ہم منا رہے ہیں اس حقیقی آزادی کے نمبرداروں کو دویس مارچ دوزار چوبیس کو جیل میں ڈال کر خواتین کو جیل میں ڈال کر کونسی آزادی منا رہا زمانہ گزر گیا اسلام اتنی اترس گئی تھی کسی آواز کو کہ ان استعمالی طاقتوں کو للکارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی للکارے اور ان کو کہے کہ مسلمان غنانی کے لیے پیدا نہیں ہوا تو اس کا انام اس کو یہ دیا گیا اگر عمران خان نے امریکی استعمال کے افسر نکلی ناٹ کیا تھا یہ وہی بات ہے جو جناہ نے وہ اسرائے ہن کو کہا تھا جب یہ کہاں وہ اسرائے نے جناہ صاحب کو بلایا اور قائد آزم سے دو گھنٹے بعد کی اور دو گھنٹے بعد کے بعد اور پھر ان کو لگائی کہ قائد why do you want a truncated part of india why don't you become a governing general of the whole united india قائد آزم دو گھنٹے خاموشی سے سبتہ رہے پھر کھڑے ہوگے بغیر کچھ بولے چل دیے خاموشی سے چل دیے why اسرائے نے پیچھے سے آواز لگائی کہ مسٹر جناہ at least say something answer me قائد آزم تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قائد آزم واپس وڑے اپنی جو پھر ٹھیک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ why اسرائے میں اپنے مسلمانان ہن کا سمیروں کا سودھا کرنے نہیں آئے تو آپ کے پاس تو وہی باتیں مران خان نے کہی کیا سرانگی نوٹ میں ہی دوگا پاکستان کی ایک سمین دو تمہیں یہ تو وہی میسج ہے جس پہ جس بٹی شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ لارک جان شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ راشد منحاد شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ کرنل شہید ہوا فرچر یہ ہے کہ انہیں وردی پین کی وعواز لگائی ہم نے سویلین نباس میں قادی آدم کے نقشہ قدر پچھلتے ہیں وعواز لگائی اگر ہم سمجھتے ہیں آخری ایک منٹ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جنار ٹھیک تھا کیونکہ ٹھیک تھا تو پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی کل اگر تو آج برطانیہ کے سامنے صلیح حق بلند کرنا ٹھیک تھا تو آج انکل سیم امریکی استعمال کے سامنے کیسے ہو گیا میرے دوستوں سچ بولنا پڑے گا حق دار کو حق دینا پڑے گا ٹرائبل برنڈ کا پشتون ناراض ہے اداس ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے پڑا چکا ہے اس کے ساتھ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا بلوچستان کے مجبور بیکس بلوچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا دیشت گردی اور غداری کے فتویت دینے کے بچائے مسار کے ہلکی طرف آنا پڑے گا اور اگر یہ نہ کیا اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی ہمارے بچے بھی غلام ابن غلام ہوں گے تو اس مارچ کا میسیج کیا ہے تو اس مارچ کا میسیج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام سن چاریس کا پیغام زندہ رہے گا آج ہمارے بچے ہم سب پوچھتے ہیں کہ جو بات جنہوں نے کی وہ بات عمران خان کر رہے تو پیڑ عمران خان جین میں کیوں ہے قادی عظم کے اس فرمان پر آپ نے اجازت چاہوں گا سن چاریس میں جب خرادادی رہول پاس ہوئی جس کے پر دنیا نے خراداد پاکستان کے نام سے چل رہا دو سال بعد آوال انڈیا مسلم سٹوڑن فیڈریشن کو خطاب کرتے ہوئے قادی عظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی اب بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ تو قرآن میں تیرہ سو چودہ سو سان پہلے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تا قیامت موجود رہے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جنائے کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانی ہوگی پھر ہولی گاؤس نہیں ہوں گے پھر جرنل سیاستاں سب کو قانون کے کٹرے میں سب کو لانا ہوگا پاکستان پاکستان امران خان جزاکہ پاکستان امران خان پاکستان امران خان وزیر اعظام جو بس میں آج ہم کھڑے ہیں مجھے تئیس بارچ دو ہزار تیرہ کی وہ شام یاد آتی ہے شاید سٹیج پہ بیٹھے بہت سے دوستوں میں فیصل بیٹھے ہیں شریار بھائی بیٹھے ہیں سیمادیا بہن بیٹھی ہیں اسد قیسے صاحب تو چلے گے بہت سے ان میں اور حاضرین میں لاہور پرانے منٹو پارک منار پاکستان کے سائد علیہ میں کھٹے تھے دو ہزار تیرہ میں اور اس رات کی وہ بارش جوکر صاحب آپ کو یاد ہوگی بڑی بارش برسی تھی اس رات اور امران خان صاحب نے قریشی صاحب کی تقریر کے بعد ایک لمبی تقریر کی اور اس بیٹھے ہیں آج ہم کھڑے ہیں مجھے تئیس مارچ دو ہزار تیرہ کی وہ شام یاد آتی ہے شاید سٹیج پہ بیٹھے بہت سے دوستوں میں فیصل بیٹھے ہیں شریار بھائی بیٹھے ہیں سیمادیا بہن بیٹھی ہیں اسد قیسے صاحب تو چلے گے بہت سے ان میں اور حاضرین میں لاہور پرانے منٹو پارک منارے پاکستان کے سائد علیہ میں کھٹے تھے دو ہزار تیرہ میں اور اس رات کی وہ بارش جوکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگی بڑی بارش برسی تھی اس رات اور عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کی تقریر کے بعد ایک لمبی تقریر کی اور اسفید